انتخابات از خود نوٹس کے سپریم کورٹ میں سامات شروع اسلام آباد میں چار مقدمات میں پیشی عمران خان قافلے کے ساتھ زمان پاک سے روانہ سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کارکنان اور عوام کی بڑی تعداد عمران خان کے حمرہ خان براستہ موٹر وے اسلام آباد پہنچیں گے چیئرمن تحریک انصاف کے خلاف آج اسلام آباد کی عدالتوں میں چار مختلف کیسز کی سامات ہوگی عمران خان بینکنگ کورٹ میں رخشندہ شاہین کے روبر اپیش ہوں گے انصداد دہشت گردی اور سیشن کورٹ میں بھی پیشی شیڈیول سیکیورٹی خدشات کی بنا پر عمران خان ایف ایٹ کا چہری میں پیش نہیں ہوں گے بینکنگ کورٹ میں عمران خان کے کیس کے علاوہ آج کے تمام کیسز ڈی لسٹ نئی تاریخ دی جائے گی وزیراعظم کی بھتیجی نے کل بھی عمران خان کو دھمکیاں دی ہیں وزیراعظم عمران خان کی ایف آئی آر کا بڑا ملزم ہے بابر آوان کی جوڈیشل کامپلیکس پہنچنے پر گفتگو کہا ان حالات میں ان کے پورے ارادوں کی ہمیں خبر ہے فواد چوہدری نے کہا عمران خان کی سیکیورٹی کو شدید خطرہ ہے حاضری ویڈیو لنک سے ممکن تھی لیکن مقصد عمران خان کی زندگی سے کھیلنا ہے صدر مملکت آریف الوی نے اٹرنی جنرل پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا سیکیورٹری صدر مملکت کے مطابق صدر نے سلمان اکرم راجہ کو اپنا وکیل مقرر کر دیا چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے سلمان اکرم راجہ کو پیش ہونے کی اجازت دے دی انصاف پر مبنی فیصلے موتبر ججس کے جاندار ریمارکس عدلیہ ہمارا فقر عالی عدلیہ کی عزت کیلئے بول بول نیوز پر سب سے بڑی ٹرانسمیشن صبح نو بجے سے صرف بول نیوز پر جیل بھرو تحریک سرگودہ میں زلعی رہنما ملک شعب اور سحیل گجر سمیت تیس کھلاریوں کی گرفتاری رہنماوں اور کارکنوں کو سلاوالی اور بھاگتوالہ سے سرگودہ جیل پہنچا دیا گیا تحریک کے ساتھویں روز آج ساہیوال سے کارکنان گرفتاریاں دیں گے عمران خان کا کارکنان کے جذبے کو سلا غریبوں سے ہمدردی جتانے والی پی ڈی ایم حکومت کی شاکرچیاں ایک سال میں مزرہ نے غیر ملکی دوروں پر ساڑھے چھے کروڑ سے زائد رقم اڑا دی ادھر حکومتی افسران کا بھی عوامی پیسے سے عیاشیوں کا انکشاف اینی ایسٹی کے افسران نے طلبہ کے وظائف دو کروڑ اکیاون لاکھ روپے اسلام آباد کلب کی رکمیت پر لگا دی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں امپورٹن حکومت اور ان کی ہواریوں کی عدلیہ کے خلاف حرزہ سرائی مریم نواز کی عدلیہ اور فاظل جج صاحبان پر شقی تنقید اس گھناؤنی سازش کو بے نکاب کرنے پر بول کو ایک دفعہ پھر نشریات کی بندش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بول عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے